کہ آرمی چیف جنرل آسم مریر کے زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس سے ایک بار پھر دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ پاک فوج میں مضبوط اور کڑے حتصاب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری جاری ہے اس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی گنجائش نہیں ہے پاک فوج منظم ادارہ ہے اور اس کے ہر فرد کی وفاداری ملک اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے عوام کی غیر متززل حمایت سے انصداد دہشتگردی کے لیے دی جانے والی خربانی رائے گا نہیں جانے دیں گے ارزم دہرایا کہ پاک فوج دہشتگردوں انتشار پسندوں مجرم مافیا سے خلاف تعاون بھی کرتی رہے گی آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس فوج میں کڑے حتصاب کے نظام پر عمل درامت ادارہ کے استحکام کے لیے لازم کرا دو ٹوک کہا گیا کہ کوئی بھی اس عمل سے بالتر یا مستثنہ نہیں ہو سکتا فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ برانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے سپسالار نے کہا کہ پاک فوج دہشتگردوں کے خلاف قانونی کاروائی میں حکومت اور انتظامیہ کو تابون فراہم کرتی رہے گی آئی اس پی آر کے مطابق کور کمانڈرز نے کہا کہ پاک فوج عوام کی غیر متززل حمایت سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے دی جانے والی قربانیاں رائے گا نہیں جانے دے گی اجلاس میں سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر سپیس کے تحفظ پر زور دیا گیا شرکان دہشتگرد نیٹورکس کی ملی بھگست سے چلنے والی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری کوششوں پر بھی مکمل اتمنان کا اظہار کیا پور کمانڈرز کانفرنس میں قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بھڑتے خطرات کے جواب میں آپریشنل حکمت عملی پر بریفنگ بھی دی گئی شرکانے افواج پاکستان دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہنیوں کی بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں لا زوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا دفاع وطن کے لیے جانے قربان کرنے والوں کے ایسال سواب کے لیے فاتحہ خانی بھی کی گئی